اسلام علیکم ویلکم بیک بلوکچین سیکھنا جاری رکھیں گے اور آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے وائی بلوکچین کیوں تو ویڈاوٹ ویسنگ اینی سیکنڈ میں آپ کو ایک سلائٹ پہ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ آج ہم نے سمارٹ کانٹریک بھی کور کرنے ہو یہ سلائٹ بھی کافی لیندھ ہی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اب تک میں نون ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں اس کو زیادہ کمپلیکس نہیں کروں گا I'll keep it simple without using any technical jargons جب ہم end پہ جائیں گے اور ہم کوڈ کر رہے ہوں گے تب میں آپ کو تھوڑا سا کمپلیکس اس کو کریں گے لیکن کوڈنگ سے کنیکٹ کرنے کے لیے لیکن ابھی تک I'll keep it very simple Take a look at the slide جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ وائی بلوکچین ہے اس کے کیا فائدے ہیں اب کیونکہ وہ example آپ اچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہو تو اب میں جو بھی آپ کو بتاؤں گا آپ relate کر پاؤں گے ٹھیک ہے Let's take a look تو سب سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں میں اب اپنے لحاظ سے اس پر چلوں گا تو سب سے پہلے بلوکچین کا جو فائدہ ہے میں نیچے سے start کروں گا یہاں سے transparency سے میں start کروں گا transparency اس لیے ہے کہ دیکھیں میں آپ کو اس example کی طرف لے کے جاؤں گا ایک گیسٹ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جب ہم نے بلوکچین لوجک اس بیلڈنگ پہ apply کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اب جو لوگ اندر آ رہے ہیں ان کے پاس بھی مہمانوں کی list ہے that mean جب ہم data کو decentralized کر کے ہر بندے کو data کا honor بنا دیں گے ہر بندے کے پاس data کی copy ہوگی مطلب ledger کی copy ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں بہمانی کر رہی نہیں سکتا مجھے پتا ہوگا میرے پاس کیا اور مجھے پتا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ہے transparency ہے نا transparency اور کیا ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے transparency آ جاتی ہے information that is one of the main reason کہ transparency سے میں اصلاح trust آتا ہے اگر آپ کے کوئی دوست ہے آپ اس کو ہمیشہ سچ بولتے ہو پوری بات بتاتے ہو وہ آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہو اور پوری بات بتاتا ہے تو as a such اور پوری بات ہوا کہ آپ دونوں کے بیچ میں trust develop ہو گیا اب ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہو تو blockchain میں آکے technology کے تھو algorithms کے تھو system کے تھو لوگوں میں trust پیدا کر دیا ہے دو parties میں trust پیدا کر دیا ہے جیسے trust پیدا ہوا banks بیچ میں سے نکل جائیں گے third parties بیچ میں سے نکل جائیں گی agencies بیچ میں سے نکل جائیں گی peer-to-peer کام ہوا کرے گا ٹھیک ہے تو transparency is very important next اگلہ اجو ہمارے پاس no single point of failure یہ پوائنٹ مجھے بہت powerful لگا مجھے بہت fascinate کیا اس پوائنٹ نے but مطلب کیا single point of failure جیسے کہ میں نے example دی تھی کہ data جب guard کے پاس تھا وہ register تو اگر کوئی نقصان ہوتا آگ لگتی اس register کو سب ختم کیونکہ single point تھا نا ایک ہی source information کا اگر وہ register جاتا تو everything وہ finish ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی فلان department میں آگ لگ گئی سارا record جل گئی جل گیا اب ہم کسی criminal کا کچھ نہیں کر سکتے لوگ ازاد ہو گئے ہوتا ہے نا آگ لگا دو فلموں میں بھی دیکھتے ہوں کہ پوری بیلڈنگ کو آگ لگا دو register جلا دے کیوں کیونکہ سارے کے سارا record اور data ہے یہ ایک building میں یا ایک کمرے میں یا ایک بندے کے پاس تو single point ہے نا ایک جگہ ہے نا وہ fail ہو گئے تو ختم اگر خدا نقصدہ اگر کوئی criminal activity نہیں ہوتی آپ کا data online پڑھا ہوا ہے صرف ایک جگہ پڑھا ہوا وہ server crash کر جاتا ہے وارس آ جاتا ہے hack ہو جاتا ہے you're finished سالوں کی محنانت ختم لیکن اگر اس کی copy multiple جگہ پڑی ہیں تو کتنی جگہ سے آپ اس کو corrupt کر سکتے ہو وارس ڈال سکتے ہو کتنی جگہ سے اس کو چوری کر ہوگے آپ کتنی جگہ سے اس کو destroy کروگے data کو ایکچھل تو data destruction ہے نا کسی ایک پوائنٹ سے کوئی ایک پوائنٹ فیل ہو جائے گا تو دوسرا آ جائے گا اب میں اس کو اسی example سے connect کرتا ہوں اتنے سارے لوگ hall میں کھڑے ہوگے ہیں سب کے پاس تمہیں مانو کی list ہے دو چار لوگوں کی list گم ہو جائے بتائیں اگر ان کے پاس list نہ ہو اور اس guard سے register گم ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا that's the beauty of blockchain آگے دیکھتے security آپ تو اس example سے سمجھیں کیوں اس کی تو impossible ہو جاتا ہے تو اگر ایک نیٹورک پہ ایک ہزار نوڈز ہیں نوڈز میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے ایک ہزار کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہیں اور ان سب میں ایک جیس information مجود ہے ان سب میں data جو ہے وہ بڑی ہوئی ہیں تو اس نیٹورک پہ آپ کو کچھ hack کرنے کے لیے 51% کمپیوٹر hack کرنے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ہزار کمپیوٹر پڑا ہوا ہے تو آپ کو اس میں سے 501 کمپیوٹر hack کرنے پڑیں گے اب اس کے لیے بہت زیادہ پاور چاہیے ہوتے کمپیوٹیشنل پاور چاہیے ہوتے کمپیوٹیشنل پاور اتنی چاہیے ہوتی ہے بلوک چین کے لیے سم ٹائم کے ایک پورے ملک میں جتنی انرجی لگتی ہے اتنی بلوک چین پہ آسکتی ہے ایک بہت بڑا ملک اس کی پوری انرجی نیٹورک پہ میں آپ دکھاؤں گا بہ سی کہ بلوک چین کہ نیٹورک ہوتے ہیں اور کس طرح سے انرجی کنزپشن لگتے شاید پاکستان کی ایک اتنی انرجی کنزپشن ہم آفورڈ نہیں کر سکتے یہ بھی بتاؤں گا انرجی کیوں لگتی ہے اس کے اوپر لیکن اب اس کو کرتے جائیں گے اگلے پوائنٹ پہ دیکھ ریال ٹائم ٹریک جیسے میں نے کہا تھا سب کے پاس کوپی ہے جب نیا گیس اس ہال میں انٹر ہوگا تو ہر بندی کی ریجسٹر اپڈیٹ ہو جائے گا ہر بندی کی کوپی اپڈیٹ ہو جائے گی پانچ سو لوگ اس بیلڈنگ میں آ چکے چار سو لوگ آ چکے سو نے آ جیسے نیا بندی میں آ گا آپ کے پاس جتنے بھی مہمان کے لئے کوپی اپڈیٹ ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی کینسل کرتے کہ میں نہیں آنا ہو سکتا کوئی نیا مہمان ایتھنٹی ایڈ ہو جائے سب کی ایک ساتھ اپڈیٹ ہوگی تو ریال ٹائم آپ دیکھ رہے ہو تو کیا انفرمیشن نکل رہی ہے کیا ری ساری انفرمیشن دیکھ رہے ہو تو انفرمیشن کبھی بھی بلوکچین لیجر میں سے نکلتی نہیں ہے نکلنے سے امراضی نہیں ختم ہوگی نہیں ہوتی نہیں ڈال دیں گے اس طریقے سے دوبارہ اس ریجسٹر میں انٹری کر دیں اور یہ بلوکچین نے اس لئے انٹری کیا کہ ہم لکھتے نا صحیح نہیں ہے ہم کر رہے چینج اگر ہمارے پاس چینج کرنے کی آپشن ہوتی اس کے مطلب ہے حیکر کے پاس زیادہ چانس ہے ڈیٹا کو چینج کر دینے تو تو یہ unalterable تو یہ ہی ہمارا next پوائنٹ ہے کہ unalterable copies only کہ جو copies ہوتے ہیں چینج نہیں ہو سکتی نئی انٹری تو آ جائے گی چینج نہیں ہو نہیں ٹھیک ہے تو اس لئے بھی بلوکچین کو سکیور کہا جاتا ہے اگلے ہمارے پاس no third party involvement the biggest benefit and the biggest problem problem ہی کہوں گا challenge کہوں گا بلکہ challenge بھی نہ کہو تو اس کو یوں کہہ دے the biggest unwanted thing جو governments نہیں چاہتی maybe جو banks نہیں چاہتے maybe agencies نہیں چاہتی جس کی وجہ سے کچھ countries resist کر رہے ہیں کہ third parties ہیں نہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو ایک لاکھ دے رہا اور bank کو پتہ نہیں تو tax کہا لگائیں گے اور اگر یہاں پہ کروڑوں کی transaction شروع ہو جائیں گی کوئی یہ track نہیں کر سکے کہ legal ہو رہی تو اس لئے کسی ملک میں blockchain لانے سے پہلے اس ملک کی government نے technologist کو بلایا ہے یہ وہ technologist نہیں ہے جو ہمارے ہاں technology پڑھا پارٹ لے سکتی ہے دبائی میں یہ ہو رہا پورے دنیا میں سے developers بلائے گئے ہیں بہت مہنگے مہنگے developers بلائے گئے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ government اس کو control کیسے کر سکتے ہیں ہم نے technology implement بھی کرنی ہے اور اپنے control میں بھی رکھنی ہے رکھ سکتے ہیں in a safe manner کافی ڈیر ہے مجھ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھ نا کہ third party is involved نہیں ہوتی جب میں smart contract بڑھاؤں گا تب بھی آپ کو بتاؤں گا why third party جو ہے وہ involved نہیں ہوتی اگر دکھتے ہیں trusted transaction اب اسی hall مجھے اعتماد نہیں ہے تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا ساتھ والے سے ساتھ والے سے سب کے پاس مجھے اعتماد آجائے ہے isn't it آپ جا کے پانچ لوگوں میں کھڑے ہوئے ہو عید کا چاند دیکھ رہے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ چاند نظر آیا اور میں سے تین لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں نظر آگئے تو کیا ہوگا trust develop ہوتا ہے تو اس transaction کی verification method وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی transaction اس میں doubt رہتا ہی نہیں ہے اس کو جا کے ہم mining میں پڑھیں گے اور zero knowledge proof algorithm کی جب میں بات کروں گا تب بتاؤ گا کہ technically یہ کیسے trusted ہے آپ اس پہ doubt کر ہی نہیں سکتے آپ میری کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا لیکن آپ doubt نہیں کر پائیں گے شک نہیں پتہ ہوگا جو رہا ٹھیک ہو رہا ہے again that's the beauty of blockchain آگے دیکھتے reduce cost reduce cost is a debitable thing اگر آپ ابھی دیکھیں تو blockchain implementation پہ cost even اوپر جاتی نظر آتی ہے یہ جو reduce cost ہے لیکن بعد میں نیچے آئی کیوں کیونکہ اس میں آپ کی machines کو server بنا دیا جاتا ہے server cost infrastructure کم ہو جاتی for example میں اپور کی اگر دن میں پڑھا رہا تھا کہ freelancing کیسے change ہونے جاری ہے تو اس میں میں بتایا تھا کہ اگر اپ وقت کو اس وقت کی پوری ٹیم involve ہوتی ایک بندہ آتا ہے وہ اپ وقت پہ سرویس بیچتا ایک آتا ہے خریدتا تو بیچ میں سے اگر ٹیم نکال دیں تو اپ وقت کے پیسے بچ جائیں گے اور اپ خطرناک بات بھی لگ رہی ہوگی اس کی وجہ سے میں ان emerging technologies پہ زور دے رہا ہوں کہ AI IoT blockchain and cyber security یہ آئیں گے ہی آئیں گے یہ آ چکے ہیں اور یہ آتے ہی لوگوں کی job کو ختم کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو adopt نہیں کریں گے اور جو ان کو adopt کر چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیں گے this is very big کیونکہ دنیا میں بہار سوچ تو سئی پوری دنیا میں آئی اوٹی بلوک چین آئی اوٹی چل رہی ہمیں آتی نہیں پاکستان میں کیاد ہو جائیں گے پہلے اپنے ملک میں کیاد ہو جائیں گے باہر تو کچھ ہم نہ کر سکتے ہیں کچھ جب اپنے ملک میں کیاد ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا مجھے پتا یہاں کتنے بڑے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں آپ کو بھی پتا تو اس کنورسیشن گوزر نہیں لے کے جاتے تو میں اس اگزیمپل کے درہو آپ کو بتایا کہ بلوک چین کی میچر سکرین پہ آپ دیکھیں اس میں آپ c پلس پلس میں بھی کر سکتے بیٹکوین جو بنا ہو وہ c پلس پلس میں بنا ہو ہے جوا سکرین بھی بھی سوالیڈیٹی میں آپ سمارٹ کانٹریکٹ میں زیادہ کام ہو رہا ہے جوا ہے اور گو ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آ رہی ہیں پہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ہیں وہ زیادہ پوسٹ ہو رہی ہیں تو جو اگر آپ بلوک چین میں نیکس لیول پہ جانا ہے ان کو سمجھ لیں سرور کو سمجھ لیں ڈیٹا بیس سینٹرلیزیشن ڈی سینٹرلیزیشن کو تھوڑا سمارٹ کانٹرائٹ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سمارٹ کانٹرائٹ ہوتا کیا ہے میں سمجھاتا ہوں اب پہلے تو میں آپ کو آسان ترین اگزامپل کو ڈھونڈ لوں میں بھی سوچ رہا ہوں ایسے کہ کیا سمجھاؤں تو یوں سمجھیں کہ ابھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ نے زمین بیچنی اور کسی نے زمین خریدنی ہے اس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ انوال ہوتی ہیں ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے ایک ادارہ بھی ایک ایک اگریمینٹ بینک سے خرید نہیں ہے تو بینک انوال ہوتا ہے آپ کوئی بھی پولیس کے پاس جائیں گے یا کسی بھی تھرڈ پارٹی جو بیچ میں زامن تھا ذمہ دار تھا اس کے پاس جائیں گے تھارٹ پارٹی ہمیشہ رہتی ہے اگر میں نے آپ سے کہا کہ یہ ویڈیو ساری دیکھ لو اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جب میں آپ سے ایگزام لوں گا اس ایگزام میں جو نوے پرسنٹ سے اوپر مارکس لے گا میں اس کو دوں گا انٹرنشپس یا جوبز یہ آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہے مثال کے طور پر میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں اب جب آپ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر جاتے ہو ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ میں آپ کو جوب بھی دوں گا یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک ہے تونٹی تھاؤسنڈ دوں گا آپ جیسی نائنٹی پرسنٹ ڈیسٹ ہوا اور آپ نے نائنٹی پرسنٹ سے اوپر لوا آپ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس لے لیے اب آپ میرے طرف دیکھیں گے سر جی یہ نائنٹی پرسنٹ سے مارکس لے لیے میں نے اوپر اب آپ مجھے بیٹھ جوب بھی دو اور مجھے ترٹی تھاؤسنڈ بھی ٹرانسپر کرو کرنے تو میں نے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیپینڈنسی میرے اوپر ہے لیکن اگر آپ کے اور میری بیچ سمارٹ کانٹریکٹ ہوتا اگر ہوا تو کیا ہوگا آٹومیٹکلی میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے آپ کے پاس چلے جائیں گے بیچ میں میں کنٹرول بھی نہیں کر سکوں گا میں ساری جو شرائط ہیں لکھ کے پروگرام کر کے بلوکچین پر ڈیپلائی کر دوں گا کہ جب یہ کام ہوگا تو یوں ہوگا جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا وہ آٹومیٹک چلتا ہے تھرڈ بارڈیز نہیں آئیں گے اگر آپ نے نوے پسنٹ سے اوپر مارکس لیے تو میرے پیسے گئے آپ جو جوب دینی نہیں مڑے گی ایون آفر لیٹر نکل جائے گا ڈیجیٹل آفر لیٹر آپ کے پاس آ جائے گا جی آپ کی جوب کنفرم ہو گئی ہے اور اگر آپ اسی طرح سے جب آپ لینڈ پرچیز کرتے ہیں زمین خریدتے ہو کسی کے ساتھ تو وہ بھی سمارٹ کانٹیک پہ ہوگا اب سمارٹ کانٹیک آپ کو یہ پاور دے دیں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی اور ملک میں زمین خرید لیں اور بہترین پرفیکٹلی سکیور ڈاکومنٹیشن ہوگی دونوں ملکوں کے گورنمنٹ اس میں انوارڈ نہیں ہوگی کتنا پاورفل لگتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں پلوٹ خرید رہے ہیں کسی ایجنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے سمارٹ کانٹیکٹ اور پھر جب آپ سمارٹ کانٹیک بریچ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا transaction automatically ہوتے کیوں ایک اور بات شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر سمارٹ کانٹیک ہمارے ہاں بریچ ہوگا تو پیسے کیسے نکل کے آئیں گے ڈیجیٹالائزیشن ہوتی ہے کیونکہ سمارٹ کانٹیک کے ساتھ کرپٹو کرنسی چلتی ہے کرپٹو کرنسی میرے والیٹ سے کرپٹو کرنسی نکلے گی آپ کے والیٹ میں آ جائے گی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوگ چین نے سب سے پہلے آتے ہی پیسے کی جو وہ فیزیکل سٹیٹ ہے وہ ختم کر دی ہے اب پیسہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئن جے ملے کے اتنے پھر رہے ہیں وہ وقت ختم ہونے والا ہے کہ جے میں پیسے ڈال کر نوٹ لے کے پھر رہے ہیں نوٹ بھی تو کسی طرح سے آیا نوٹ بھی اگر ہم پیچھے چلے جائے تو ایک رسید ہوتی تھی اس رسید سے ایک نوٹ بنا تھا پہلے اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائے تو کسی چیز کے بدلے ہم چیز لیتے تھے آپ نے سبزی لینی ہے تو میں بھی آپ نے کچھ اور بنایا گا وہ اس کو دیں گے اس سے سبزی لے لیں گے پھر وہ ایک رسید بن گئی اور اس رسید سے نوٹ میں ہم چلے گئے اب نوٹ سے ہم ٹرپٹو میں آگئے ہیں اگر ہم اس بارٹرنگ سسٹم سے ادھر آگئے ہیں تو آگے چاہتے ہو وقت نہیں لگے گا you just have to prepare yourself ہم اس لیکچرز ان سیریز کے اندر کرنسی کی بیسک بھی دیکھیں گے کرپٹو کا موڈل بھی دیکھیں گے والیٹ بھی اپنا بنائیں گے اور کرپٹو ایکسچینج بھی کریں گے آپ لوگ اپنا کوئن بھی بنائیں گے اور ہم لوگ آپ اس میں کوئن ایکسچینج بھی کریں گے اگر جا کے یہ سب کرنے کا میرا پلان ہے اس کے اندر لیکن آپ کو یہ بتا رہوں سمارٹ کانٹریٹ کیسے آپریٹ کرتے ہیں ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ ڈائیگرام جس میں اپور کی ایک زیمپل دے رہا تھا تو میں نے کہا جی ایک کلائنٹ کو کوئی کام کروانا ہے ٹھیک ہو گیا اس نے جوپ پوست کی ڈیویلپر نے بیڈ کی اور بیڈ کی اور کلائنٹ اور ڈیویلپر کے بیچ میں ایک سمارٹ کانٹریٹ ہو گیا جیسے وہ کام کمپلیٹ ہوا سمارٹ کانٹریٹ نے پیسے نکالے اور ڈیویلپر کو واپس بھیج دیے کچھ بھی نہیں مول اس سے میں کہتا ہوں فری لینسنگ 3.0 کہ اب جو آپ کے فری لینسنگ مارکٹ پلیسز ہیں نئی مارکٹ پلیسز آ گئی ہیں جو کرپٹو اینڈ بلوکچین پر آپریٹ کر رہی ہیں اور جو اگزسٹنگ مارکٹ پلیسز ہیں انہوں نے اپنا نیا موڈل پر کام کر رہے ہیں جس کو وہ جلد ہی لانچ کریں گے جس کے اندر آپ دیئر انٹریفیرنس ڈیریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ کام کر سکو گے ڈیریکٹ پیسے کما سکو گے very important to understand the smart contract ہے کیونکہ یہ آپ کی لائش بدلنے جا رہا ہے اس ڈائیگرام سے بھی آپ کو کافی سمجھ آیا ہوگا سو اگین ہم آگے بات کریں گے آج میں smart contract کو اس لیے لائے ہیں کہ آگے جو میں آپ کو پڑھانا جانا اس میں smart contract کے بار بار نام آئے گا تو میں نے کہا چلے پہلے آپ کو ایک آسان الفاظ میں smart contract بتا دیتا ہوں جب اس کو ہم آگے use کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس بات کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے ہی جو دیکھا اس کو دھیان سے سننے یاد کر لیں اب جو questions ہیں آپ کے وہ comment میں ڈالیں اگری ویڈیو record کرنے سے پہلے میں wait کروں گا میں آپ کے سارے سوال لے لوں گا اور پھر ان سوالوں کے جواب کے ساتھ میں next 5-6 ویڈیوز ریلیس کر کے اپلوڈ کر دوں گا اب جس کے پاس وقت نہیں ہے وہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا پھر اس کے پاس وقت ہے وہ ذرا سکون سے ان ویڈیوز کو دیکھیں تھوڑی research کریں تھوڑی documentation دیکھیں تھوڑی blockchain کی history پڑھیں پھر اس کو ذرا زیادہ اچھا تریکیس آگر چیزیں سمجھ جائیں گی اس وقت تک اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ